اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آگے حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرو اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے دیکھے حدیث پاک وہاں پر تشریح کریں گے حدثنا محمود بن غیلانا حدثنا ابو احمد الزبیریو وابو نعیم قالا حدثنا صفیانو عن عبداللہ بن عیسی ان رزول من اہل الشام یقال لہو اطاعن ان ابیس اسید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلو الزیتہ والدہینو بہی فینہو من شجرات مبارکتن حضرت عبداللہ بن عیسیٰ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں ایک شام کے ایک شامی شخص سے جنہیں اطا کہا جاتا ہے وہ روایت کرتے ہیں ابو اسید سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون استعمال کرو زیت یعنی زیتون کا تیل کھاؤ والدہینو بہی اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے کیونکہ یہ مبارک درخت کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو چیزوں کا حکم دیا ایک زیتون کا تیل یا زیتون استعمال کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے لیکن کس کے ساتھ زیتون کاتیل یا زیت کفل یہ استعمال تنہا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر مراد ہے روٹی کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح روٹی میں گھی لگا کر کے کھاتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ روٹی کے ساتھ اس کو کھاؤ اگرچہ آپ سے سراحتا نہیں ہے لیکن اس کی تشریف میں شارحین نے بیان کیا ہے اور دوسری بات بتائی ہے کہ تیل لگاؤ تیل اس کا تیل استعمال کرو بدن میں لگاؤ سر میں لگاؤ تو دوسری بات سے ہماری گفتگو نہیں ہے دوسری بات یعنی استعمال کرو تیل لگاؤ وَدْدَهِنُوا بِهِ اس کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے قُلُ الزَّيْتَ اس کا باب سے تعلق ہے ٹھیک ہے اب تعلق کیسے ہے ظاہر سے بات ہے روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں گے تو روٹی اصل بن جائے گی اور وہ سالن تابع ہونے کی وجہ سے سالن بن جائے گا ٹھیک لیکن یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بارے میں اور اس حدث پاک میں یا اس جملے میں اس کی کوئی سراحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے طور پر استعمال کیا ہے البتہ حضور نے حکم دیا ہے اس سے تو لازم نہیں آرہا لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا ٹھیک ہے جب ہی حکم دیا ٹھیک ہے اور جب پسند تھا تو حضور نے بھی استعمال کیا ہوگا اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسا کیسے ہوگا کہ حضور نے حکم دیا اور خود استعمال نہ کیا ہو چلائیں تو زمناً اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حکم دینا اس کے پسندیدگی پر دلالت ہے اس کے پسندیدہ ہونے پر دلالت ہے اور پسندیدہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنے پر دلالت ہے سمجھ میں آگئی بات اچھا دوسری چیز بیان کی وَدَّهِنُو بِهِ اس کا تیل استعمال کرو یعنی بدن میں لگاؤ زیتون کا تیل بدن میں استعمال کرنے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات چھوٹے نو زائدہ بچوں کے لیے زیتون ہی کا تیل منتخب کرتے ہیں کہ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بدن بالکل گرم رہتا ہے اور چھوٹے بچوں کو تھندک سے بچانا کافی ضروری ہوتا ہے ابن قیم کے حوالے سے علمہ باجوری رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ زیتون کے تیل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرم علاقے میں گرم علاقے میں اس کا استعمال کرنا مفید ہے ٹھیک ہے زیتون کے تیل کی حوالے سے ناکپر گرم علاقے میں ساؤت کا علاقہ پورا گرم ہی علاقہ ہے ٹھیک ہے ادھر تھندک بہت کم پڑتی ہے تو گرم علاقے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے بدن کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے جبکہ اس کے برعکس ہو یعنی تھندک کے علاقے میں تو نقصان پہنچ سکتا ہے زیادہ لگانے کی صورت میں اس کے تاثیر ٹھنڈی ہے چلیے اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ یہ مبارک درخت سے ہے زیتون قرآن پاک میں بھی آیا وَالتینِ وَالزَّيْتُون زیتون کی قسم کھائی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ زیتون کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ زیتون کے تیل سے چراغ جلا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ لائٹ گھروں میں نہیں رہتی ہوں گی یا جس وقت لائٹ کا شسٹم نہیں تھا اگر اس وقت آپ بہاہیات تھے تو آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چراغ جلاتے تھے چراغ میں مٹی کا تیل کیروسن تیل اور اگر یہ تیل نہ ہو تو سرسوں کا تیل دیکھا آپ نے اسی طرح زیتون کے تیل سے بھی چراغ جلا جاتا ہے سر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک فائدہ تو یہ دوسرا فائدہ یہ کہ اس کو سالن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تیسرا فائدہ یہ کہ اس کو بدن میں سروں میں لگا بھی سکتے ہیں مفید ہے اور اس تیل سے دباغت بھی دیا جاتا ہے چمری کی دباغت کی جاتی جس طرح آج کل نمک سے چمری کی دباغت کرتے ہیں اسی طرح اس سے بھی چمری کی دباغت کرتے ہیں اسی طرح اس کے لکڑی کو جلاون کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی آپ یوں کہا لیجئے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے یا کوئی بھی اس کا حصہ ایسا نہیں ہے جس سے فائدہ نہ ہوتا ہو لکڑی کو جلانے کے بعد اس کی جو راک ہے یہ راک بھی بہت مفید ہوتی ہے تو ہر ہر اعتبار سے اس کے فوائد زیادہ ہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے سورہ نور میں اللہ نور السماوات مثل نور ہی کمشکاتن فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ از زجاجت کا انہا کوقب درگوین یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتوها یضیع ولو لم تمسس ہونا یعنی زیتون کا تیل ایسا لگتا ہے کہ یہ روشن ہو جائے گا حالانکہ اس میں آگ بھی نہیں لگی ہے یعنی اس قدر یہ تیل کی خصوصیت ہے اس تیل کی خصوصیت ہے کہ بگر آگ لگے ہوئے اس کے اندر روشنی پیدا ہونے کے قریب ہو جاتی ہے اور یہ زیتون ہی کا درخت ایسا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اس کا وجود ہوا حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے جو سب سے پہلے انسان تھے تو درختوں میں سب سے پہلے درخت زیتون ہی کا درخت تھا تفانے نو کے بعد سب سے پہلے اگنے والا درخت یہی زیتون ہی کا درخت تھا اس کے حوالے سے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مکانات میں کسرت کے ساتھ اگا کرتے تھے تو اس کے بے شمار خصوصیت ہیں فوائد ہیں اسی لئے یہاں پر فرمایا برکت والے درخت سے ہے عربوں میں اس کا زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی لگ جائے گا لگائیں گے تو لیکن مٹی کی بھی تاثیر ہوتی اب سیب یہاں پہ لگائیں گے تو بہت کم ہوگا کشمیر میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہے نا سنترہ یہاں پر زیادہ ہوتا ہے اور دوکسی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے تو زمین کی موسم کی بھی تاثیر ہوتی ہے حدثنا یحیبن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق انبعنا معمرن آپ کی کتاب میں گلت لکھا جا سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں گلت لکھا ہوگا شاید اس کتاب کے اندر معمر اس کو ہے پڑھیں گے انزید ابن اسلمہ ان ابیہ ان عمر ابن الخطابی رضی اللہ تعالی عنہ استراب آپ نے ایک تعریف پڑھی ایک استلاح پڑھی ہے مقدمت الشیخ میں استراب کا معنی کیا ہوتا ہے دو روایتوں کا سند میں یا متن میں اس طرح سے اختلاف ہو جانا کہ دونوں کا جمع کرنا ممکن نہ ہو دونوں کو جمع نہ کیا جا سکتے ہو سند میں اگر اختلاف ہو گیا تبیس کو اختلاف کرتے ہیں متن میں اختلاف ہو جائے کہ اس حدیث میں متن کچھ اور ہے اس حدیث میں متن کچھ اور ہے اختلاف ہو جائے تو اس کو اختلاف کرتے ہیں جن دو حدیث پاک میں ان کو مضطرب کرتے ہیں اسی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبد الرزاق اس حدیث پاک میں مضطرب ہیں فَرُبَّمَا أَسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أَرْسَلَهُ تو بساوقات یہ سند بیان کرتے ہیں اور بساوقات یہ ارسال کرتے ہیں مطلب یہ کہ جو آخری راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بساوقات جب یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرزاق حضرت عمام ترمیزی کے استاز کے استاز ہیں عبد الرزاق یہ روایت کرتے ہیں کبھی تو حضرت عمر بن خطاب کا نام بیان کرتے ہیں اور سند پوری بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ سند کو چھوڑ دیتے ہیں صحابی کے طبقی کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحابی کے طبقی کو چھوڑ دینا یہ کیا کہلاتا ہے ارسال کہلاتا ہے آپ نے تعریف پڑھی ہے ارسال کہلاتا ہے تو کبھی کبھی یہ صحابی کے طبقی کو چھوڑ کر حدیث میں کیا کرتے ہیں ارسال کرتے ہیں اور یوں روایت کرتے ہیں ان زید ابن اسلما ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر کو جو کہ صحابی تھے ان کو چھوڑ دیا تو کیا کر دیا یہاں پر ارسال کر دیا اور جب حضرت عمر کو بیان کیا تو سند بیان کیا اس سنات کے ساتھ بیان کیا پوری سند بیان کر دی تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو حدیث پاک میں مجترب ہیں کس میں مجترب ہیں سند میں یا مطن میں مطن میں مجترب ہیں مطن میں نہیں سند میں مجترب ہیں مطن میں تو دونوں حدیث پاک کی مطن ایک ہی ہے البتہ سند میں ان کا استراب ہے وہ استراب کیا ہے کبھی ارسال کرتے ہیں کبھی ارسال نہیں کرتے بلکہ پوری سند بیان کرتے ہیں اسی کو یہاں پر انہوں نے امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دیکھئے قول ابو عیسی امام ابو عیسی تلمیزی نے کہا عبد الرزاق اس حدیث پاک میں مسترب ہیں فَرُبَّمَا أَسْنَدَهُ تو بساوقات یہ پوری سند بیان کرتے ہیں وَرُبَّمَا أَرْسَلَهُ اور بساوقات یہ ارسال کرتے ہیں دیکھیں اس حدیث پاک میں جو بہدیث پاک اس سے پہلے گزری اس میں کیا کیا انہوں نے ارسال کیا یا اصناد اصناد کیا حضرت عمر بن خطاب کو بیان کیا آگے دیکھیں اس میں یہ ارسال کریں گے دوسری سند میں حدیث سند السنجی وَهُوَ أَبُوْ دَعُودَ سُلَيْمَانُ ابنُ مَعْبَدٍ الْمَرْوَزِيُ حدیث سند عبد الرزاق دیکھیں عبد الرزاق آگئے اَن مَعْمَرِنْ اَن زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ اَنْ عَبِيهِ اَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں اور حضرت اسلم ڈاریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا تذکرہ چھوڑ دیا صحابی کو چھوڑ دیا اس لئے یہ کیا کر دیا یہاں پر ارسال کر دیا اسی کو یہاں پر بیان کیا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اَنْ عُمَرَا اور اس حدیث پاک میں اَنْ عُمَرَا کا تذکرہ نہیں کیا تو یہاں پر ارسال ہوا اس وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ مزدرب ہیں ٹھیک ہے تو حدیث سے مراد کیا ہے سندِ حدیث میں مزدرب ہیں مطنی حدیث میں مزدرب نہیں بلکہ مطنی حدیث بے عینی برابر ہے سمجھ میں آگئی بات چلی آگے دیکھتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مہدی قالا حدثنا شعبتو ان قطادت اناس ابن مالک قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدباء فأتی بطعام او دعی لہو فجعلتو اتتبعوہو فأضعوہو بین یدہی لما اعلم انہو یحبوہو حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک یہ ایسے صحابی ہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور وفات تک ساتھ اختیار فرمایا صحبت اختیار کی یعنی مکمل دس سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آنے کے وقت تو ان کی عمر آٹھ سال تھی اور جب حضرت کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی تو اس پورے دس سال کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحاب نے ان کے سامنے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا یا یہ ہے کہ حضور کو دعوت دی کہیں کہیں پر کسی نے دعوت کی تو حضرت انس بھی ساتھ میں تھے کھانے میں شریک تھے تو حضرت انس کہتے ہیں کھانے میں قدو شریف بھی تھا کھانے میں قدو شریف بھی تھا تو میں کھانے سے قدو کو تلاش کرتا اور تلاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتا کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو شریف بہت پسند ہے اس وجہ سے میں کھانے میں قدو شریف کو تلاشتا اور تلاشنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتا یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا سالاً قدو شریف بھی تھا ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو شریف کیوں پسند تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کئی فوائد بیان کیے گئے ایک فائدہ تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے عقل کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے؟ رتوبت پیدا کرتا ہے جو حازمے کے لئے مفید ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ نیچے پہنچ جاتا ہے گلے میں اٹکنے کا امکان وغیرہ بہت کم رہتا ہے زیادہ چبانی کی حاجت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ پیاس کو بھی ختم کرتا ہے کیونکہ اس کا اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ اگر اس کا جوس بنا کر پیا جائے قدو کا جوس بنا کر پیا جائے تو یہ گرم سردرد کو ختم کر دے گا گرمی کی وجہ سے جو سردرد ہوتا ہے اس سردرد کو ختم کر دے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی تاثر کیا ہوتی ہے؟ تھنڈک ہوتی ہے اور اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں اور تھنڈا ہوتا ہے دیکھیں حضرت قطادہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو شریف بہت پسند تھا قدو شریف پسند تھا پسند فرماتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا یا حضور کو کھانے کی دعوت دی گئی بہرحال جو بھی ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ تھا فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ تو میں دُبَّا یعنی قدو شریف تلاشنے لگا فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا کیوں؟ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ کیونکہ مجھے معلوم تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدو شریف کو پسند فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے پسند کرنے کی؟ یہ میں نے بتا دی اچھا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے لئے یہ مستحب ہے کہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجی دے دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی چاہتے تو خود بھی کھا سکتے تھے لیکن نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر حضور کو ترجی دی حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا حفظ بن غیاس عن اسماعیل بن ابي خالد عن حکیم بن جابر عن ابيه قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت عنده دباء جو قطعو فقلت ما هذا قال نکثر به طعامنا اس حدث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قطعو شریف کاٹ رہے ہیں کھانا پکانا عمر خانہ داری گھر والیوں کے کام میں زمیں میں ہے عورتوں کے زمیں میں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قطعو شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں یعنی بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے یعنی بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے اس لئے کر رہا ہوں کہ اس سے کھانا زیادہ ہو جائے گا یعنی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کوئی ایک بسکٹ ہو اور پانچ لوگوں کو باتنا ہو تو کیا کریں گے آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور سب کو بھی ہو جائے گا تو اس اعتبار سے زیادہ ہوا کی نہیں مقدار میں اضافہ ہوا اگرچہ حقیقتاً مقدار اتنی ہی ہے ایک کلو ہے اور دو پیس کر کے بنائیں گے تو ایک ہی کلو ہوگا لیکن پانچ پیس کر کے بنائیں گے تو دو کلو تو نہیں ہو جائے گا لیکن زیادہ ہو جائے گا مقدار میں حقیقتاً زیادہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ لوگوں کو کفایت کرے گا اسی طرح یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس لئے کر رہے ہیں تاکہ کھانے میں کیا ہو جائے اضافہ ہو جائے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانے پینے یا امور خانہ داری میں توجہ کرنا یا اس کے میں لگ جانا یہ زہدو اور توقل کی خلاف نہیں ہے کھانے کو کس قدر زیادہ بنایا جائے کس قدر اس میں اضافہ کیا جائے اس کی طرف توجہ کرنا یہ توقل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے اسی طرح امور خانہ داری کے معاملے میں حصہ لینا یہ زہدو تقوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس میں ساتھ دینا چاہیے کہ ان کی دل جوئی بھی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر والوں کا کام خود بھی کیا کرتے تھے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے دیکھیں یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکا رہی ہوں گی یا کوئی اور ام المؤمنین کھانا پکا رہی ہوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لئے کیا کر رہے ہیں قدر شریف کاٹ رہے ہیں آپ نے کبھی کاٹا ہے اپنے ماں اور بہنوں کے ساتھ بہت ہی کم ایسا ہوگا لیکن کرنا چاہیے ٹھیک ہے کبھی طبیعت خراب ہو گئی خود کو بھی پکانا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے مانگنے تو نہیں جائیں گے باہر خود پکائیں گے چلیے حضرت جابر سے مروی ہے حضرت حکیم بن جابر روایت کرتے ہیں اپنے والد جابر سے حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرائیتو عندہ دبائن تقطعو یقطعو تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدر شریف دیکھا جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے فقل تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے مطلب یہ قدو ہے یا آلو ہے یا کیا یہ نہیں پوچنا حقیقت تو معلوم ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں کر رہے ہیں یہ پوچنا مقصد ہے حقیقت پوچنا مقصد نہیں ونہ وہ تو دیکھ ہی رہے قدو شریف ہے قال اشاد فرمایا نکثرو بہی تعامنا اس کے ذریعے سے ہم کھانے میں اضافہ کریں گے قال ابو عیسی ابو عیسی امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَجَابِرُنْ هَادَ هُوَ جَابِرُ بْنُ تَارِقٍ یہاں پر ایک راوی ہے جابر یہ جابر کون ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے والد کی جانب منصوب کر کے جابر بن تارق کہا جاتا ہے اور تارق کے والد کو کیا کہا جائے گا ابو تارق ان کی کنیت کیا ہوگی ابو تارق تارق کے والد تو تارق کے والد جابر کے کون ہو جائیں گے دادا ہو جائیں گے تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت جابر کو والد کی طرف منصوب کرتے ہوئے جابر بن تارق کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی دادا کی جانب منصوب کرتے ہوئے جابر بن ابھی تارق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی وجہ سے دھوکے میں انہیں پڑھئے گا اس لئے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ امام ترمیزی کا فرمان ہے ابو عیسیٰ نے کہا کہ جابر انہادہ یہ جابر ہوا جابر ابن تارق یہ جابر بن تارق ہیں وَيُقَالُوا ابن ابی تارق اور انہیں جابر بن ابی تارق بھی کہا جاتا ہے وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابی رسول ہیں وَلَا نَعْرِفُ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَى اور ہم ان کے جانب سے نہیں جانتے یا ان سے روایت کی ہوئی حدیث نہیں جانتے مگر یہی ایک حدیث یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک ہی حدیث روایت کی جو ہم تک پہنچی ہم جو ان سے روایت کردہ حدیث جانتے ہیں وہ صرف ایک ہی حدیث ہے وہ یہی حدیث اس کے علاوہ اور دوسری روایتیں ان کے جانب سے انہوں نے روایت کی ہے یا نہیں کی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم البتہ بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے دوسری روایت بھی کی ہے ایک دوسری روایت اور بھی ان کے جانب سے انہوں نے روایت کی ان کی روایت کردہ حدیث ہے اور ابو خالد کون ہے یعنی اسماعیل بن ابو خالد جو وہاں پر کہا گیا سند میں ان کے بارے میں کہیں کہ ابو خالد کون ہے ان کا نام سعد ہے یہاں تک بات سمیمہ آگئی چلی بس رہنے دیجئے یہ تک صلو عدل حبیب صلو اللہ علیہ وسلم